لوگوں کا یہ جو عقیدہ ہے کہ آپ شونکہ کہ امام علیہ السلام کو غیب میں جو ہے وہ نظر آتا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے جو پہاڑ کے نیچے کیا ہے گر کے نیچے کیا ہے دیوار کے پیچے کیا ہے وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے جی ہمارا عقیدہ یہ اچھا آپ کا عقیدہ یہ تو میرا سوال یہ تھا کہ ابھی حرزت امام حسن علیہ السلام و عجمعین کو جب زہر دیا گیا اس کے علاوہ بھی آپ کے تمام آئیم آتھار کو زہر دیا گیا اس کو پتہ تھا کہ اس کی گلاس میں زہر ہے آپ کے کہنے کا ملب یہ ہے کہ ان کو پتہ تھا تو اس کے مطالق ابھی آج بھی ایک دوست نے سوال کیا تھا تو میں نے اس کا جواب دے دیا تھا دوبارہ جواب دے دیتے ہیں اس سے کوئی بات نہیں ہے اگر اس کو پتہ تھا تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس نے خود کشی کر لی اگر پتہ نہیں ہے تو یہ آپ کے بعد کیسے ثابت کریں گے میں دو حدیث آپ کے خدموں میں پڑھتا ہوں کرو اپتہ چلے گا سب جانتے ہیں اور ان سے کوئی چیز چپی نہیں رہتی ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ تھے تو امام علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے درمیان اگر ہوتا موسیٰ اور خضر تو میں ان کو بتاتا کہ میں ان دونوں سے عالم اور میں ان چیزوں کو خبر دیتا موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو بہت ساری باتیں بتائینا کشتی کو انہوں نے توڑا باب میں بتایا کہ کشتی کس لیے توڑا ہے دیوار کو بنایا پھر بتایا کہ دیوار کے نیچے خزانہ وغیرہ بچے کو قتل کیا بتایا کہ بچہ یہ بچہ اس کے اپنی مسلحت کے لیے اللہ تعالیٰ دوسرا بچہ دے گا ان والدین کو تو اگر میں ہوتا دونوں سے کو خبر کرتا لئنہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم مکان دیا تھا ولم یعطیا علم ما یکون اور قیامت تک کیا ہوگا ان کو نہیں دیتا ہم نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھا ہے انہوں نے ہمیں دیا ہے اس سے پہلے صفحہ نمبر دو سو اٹھاون میں یہ بات حدیث امام علیہ السلام جانتے ہیں کہ کب وہ مر جائیں گے اور وہ نہیں مرتے مگر اپنی اختیار سے اگلے صفحہ نمبر دو سو اٹھاون میں حدیث نمبر چار میں نے امام رضا علیہ السلام کے خدمت میں عمر ارز کیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے قاتل کو جانتے تھے جس رات کو وہ شہید ہوں گے اس کو جانتے تھے کہ اس رات کو میں نے شہید ہونا ہے اور وہ جگہ بھی جانتے تھے کہ میں حراب میں اس جگہ پہ مل فیوار ہوگی میں شہید ہوں گا وہ بھی جانتے تھے اور انہوں نے جب مرغابیوں کو دیکھا کہ مرغابیان جو ہیں وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں جب وہ مسجد نماز کے لئے جا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا ان مرغابیوں کی چیخ و پکار کے بعد یہاں پہ نوہگری ہوگی یہاں پہ ماتم ہوگا تو ان کو پتا تھا تو یہ کیوں اب وہاں گئے تھے امام علیہ السلام نے فرمایا ذالکہ کان یہ سب ہم نے کہا ٹھیک ہے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ان کو اختیار اللہ کی جانب سے ان کے لئے سپیشل اڈر تھا ان کو اختیار تھا کہ یا وہ جنت کو اختیار کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی ملاقات کو اختیار کریں شہادت کو اختیار کریں زہرہ صلی اللہ علیہ السلام کی ملاقات کو اختیار کریں اپنے بائی جعفر تیار علیہ السلام کی ملاقات کو اختیار کریں یا دنیا میں رہیں اختیار تھا تو انہوں نے آخرت کو اختیار دی تو اس لئے امی تاہرین علیہ السلام کو اختیار ہوتا ہے شہادت کے وقت ان کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے اگر ان کو پتا ہوتا ہے ان کے لئے سپیشل حکم ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ یہاں پہ گئے تو شہید ہو جائیں گے آپ کی مرضی اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں رہیں تو اللہ کی جانب سے ان کو اجازت ہے وہ مزید دنیا میں رہنا چاہیں لیکن وہ ہمیشہ شہادت جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس کو قبول کرتے ہیں یہ آپ کی حکم بہت جوا